اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیئر سوڈنٹس آئیم یور فلسکس ٹیچر شاہد نظیم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو کے ایکسرسائز شورٹ پویسن چیئے ہیں؟ جو کہ آج کل بورڈ میں بڑی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں بکہ جی اور ان میں سے ہر چپٹر کے ایکسرسائز میں سے اکسر شورٹ پویسن جو ہے وہ آتے ہیں آپ کے بورڈ کے بے پاس لہذا آپ نے ان کو بڑے دھیان سے اور اچھے طریقے سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی چپٹر نمبر پائیپ پوائنٹ ٹو سے کیونکہ پائیپ پوائنٹ ون ایم سی کیوز ہوتا ہے اور ایم سی کیوز ہم پچھلی ویڈیو میں جو ہے نابر ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے؟ تو پائیپ پوائنٹ ٹو جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے ہے کیا کہا جا رہا جی؟ what is meant by force of gravitation force of gravitation سے کام راض ہے ٹھیک ہے؟ 1665 میں 1665 میں ٹھیک ہے جی آئیزاک نیوٹرن نے پہلی بار جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کیا سمجھاری بات کی آئیزاک نیوٹرن ٹھیک ہے؟ 1665 میں اس فورس کو پہلی بار مطارب کروایا تھا ٹھیک ہے؟ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ایبری باڈی ان دس یونیورس اٹریٹس ایبری اگر باڈی بیٹھا فورس سمجھاری بات کی جنگا تھا کہ ہر باڈی اس یونیورس میں دوسری باڈی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے اور اس فورس کو کیا کہتے ہیں؟ فورس اوپ ڈیابیٹیشن ہر باڈی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایپل ٹوٹ کے نیچے گیا ہے ٹھیک ہے؟ یہ نیچے کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جب یہاں سے ٹوٹا ہے تو ارکھ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اٹریکٹ کیا ہے اس لیے یہ نیچے کی طرف ہے ورنہ یہ ٹوٹ کر کسی اور ڈیریکشن میں بھی جا سکتا تھا اسی طرح یہ جو سن کے گیردر یہ تمام پلینٹس ارکھ سمیت تمام پلینٹس جو ریوالف کر رہے ہیں یہ کیوں ریوالف کر رہے ہیں؟ کیونکہ ارکھ جو ہے سن جو ہے یہ اس کی کڈیابیٹی کی وجہ سے یہ سب اس کے گیرد کیا کر رہے ہیں؟ سمجھاری بات کی؟ تو ہر بوڈی دوسری بوڈی کو جو ہے نا وہ اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ اٹریکٹ کرتی ہے اور جس فورس سے اٹریکٹ کرتی ہے اس فورس کو ہم فورس آف گریبیٹیشن کہتے ہیں سمجھاری بات کی؟ ٹھیک ہے؟ یہ اس کا انصر ہے The force due to which every object in the universe attracts every other object is called force of گریبیٹیشن ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ فارمولا فورس آف گریبیٹیشن کا یہ ہوتا ہے F is equal to G M1 M2 over D square G is امراض گریبیٹیشن کانسٹن M1 اور M2 بوڈیز کے محص ہے اور D square ان کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے ٹھیک ہے؟ اس کا سکر بیشن نوبر پائیپ پوینٹ 3 ٹھیک ہے کہہ رہا ہوں اٹریکٹ 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 آس is equal to the weight of the body لیکن جس بوڈ سے آرچ اٹریکٹ کر رہی ہے وہ فورس اس بوڈی کا کیا ہوتی ہے؟ ویڈ ہوتی ہے سمجھا رہی ہے؟ آرچ ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے ہم آرچ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہیں سمجھا رہی بات نہیں لیکن آرچ کسی بوڈی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو اس پر بوڈ سے لگاتی ہے وہ بوڈی کا کیا ہوتی ہے؟ ویڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے؟ but both will اٹریکٹ with the same force لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کو same force اٹریکٹ کر رہی ہیں کیونکہ لاؤ گریوڈیشن میں یہ چیز explain کی ہوئی ہے کہ دونوں بوڈیز ایک دوسرے پر same force لگاتی ہے کیونکہ لاؤ گریوڈیشن نیوٹرنز ثرڈ آف پورشن کے بالکل اینگ مطابق ہے نیوٹرنز ثرڈ آف پورشن پر consistent ہے سمجھا رہی بات کی ٹھیک ہے؟ نیوٹرنز ثرڈ آف پورشن کیا ہے؟ کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ایکشن ہوتا ہے ایکشن ہوتی ری ایکشن میکنیٹیوڈ میں ایکویل ایکن ڈیریکشن میں ہوتا ہے تو ہم ایکشن لگا رہے ہیں اور ارث اس کے جو آپ میں ہمیں اٹریکشن کر رہی ہے تو وہ ہمیں ری ایکشن دے رہی ہے ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم ایکشن لگا رہے ہیں ارث اتنا ہی ہم پر ری ایکشن لگا رہی ہے ایکشن اور ری ایکشن ایکوال اور ڈیریکشن میں ایکوپ ہو دیں لہذا ہم اور ارث ایک دوسری کو same force سے اٹریکشن کر رہے ہیں ٹھیک ہو کیا؟ question number 5.4 field force field force کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ field force earth کی gravitational force ہی ہو یہ جو field force ہے نا یہ کیا ہوتی ہے earth کی gravitational force ٹھیک ہے جی؟ earth کی gravitational force نا کھوپ ہو رہی ہے کہ کوئی وڈی ارث کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے ontوارے اس کو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ اٹریکشن رہی ہے؟ کوئی وڈی ارث کے ساتھ اٹریکشن ہو رہی ہے یہ نہیں ہوتی ہے ہے آرکھ نے پھر بھی اس کو اپنی طرف کیا کرنا ہے اٹریکٹ کرنا ہے اس لیے یہ نون کونٹیکٹ پورٹ ہے اور آرکھ کی گریشنل پورٹس کو پیلڈ بورٹس اس لیے کہا جاتا ہے کہ فار اگزامپل آپ نے ایک باڈی اوپر کی طرف پھینک کی ہے تو جب باڈی اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اوپر جاتے ہوئے اس کی ویلاؤسٹری ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں ڈکریز ہو رہی ہے یہ اس کی ویلاؤسٹری کا ڈکریز ہونا اس بات کی انشان دے ہی ہے کہ آرکھ اسے اپنی طرف کیا کر رہی ہے اٹریکٹ کر رہی ہے اگر آرکھوں سے اٹریکٹ نہ کر رہی ہوتی تو پھر اوپر جاتے ہوئے اس کی ویلاؤسٹری باڑھ رہی ہو پھر جب وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے باڈی تو نیچے آتے ہوئے تو اس کی ویلاؤسٹری انکریز ہو رہی ہوتی کیوں؟ کیونکہ ارتھ اس کو ڈریکٹ کر رہی ہے اور باڈی فورٹس کیلیٹون میں آتی ہے جب باڈی فورٹس کیلیٹون میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلوسٹی کا ہرہی ہے ڈیک انکریز ہو رہی ہے تو باڈی کی ویلوسٹی کا انکریز ہونا اس بات کی نشاندی ہے کہ ارتھر اس پر گارپیٹیشنل لگاتی ہے چاہے وہ باڈی آرتھر کی سرفس کو کچھ کاری ہو یا نہ کاری ہو ایسی فورس کو فیلڈ فورس کرتے ہیں کیونکہ یہ ارث کی گرمیٹیشنل فیلڈ کے اندر اندر ایکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈا گرمیٹیشنل پول آف ایکٹنگ آن آ باڈی ویڈر دا باڈی ایز این کونٹیکٹ بھی آر 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 نوٹ اس کارڈ فیلڈ کو کہ یہ ارث کی وہ گرمیٹیشنل پول ہے جو کہ باڈی پر موسوگت ایکٹ کرتی ہے جب باڈی ارث کو کے ساتھ کر رہی ہو یا نا کر رہی ہو پھر بھی اس پر کیا کرے گی ایکٹ کرے گی ٹھیک ہے پہلے ہیں جی اس کے بعد پیسٹن نوبر پائی پوائی پوائنٹ پائی ایسی وائی کھوڑ ارلیر سائنٹیسٹ ناوٹ گیس اپاوٹ ڈا گرمیٹیشنل پول کہتا ہے پہلے سائنٹیسٹ ہوا ہے وہ گرمیٹیشنل پورس کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے وائی کھوڑ ارلیر سائنٹیسٹ ناوٹ گیس اپاوٹ ڈا گرمیٹیشنل پورس پہلے سائنٹیسٹ گرمیٹیشنل پورس کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے تو اس کا نانسر ہے دی ڈا ارلیر ارلیر گریگ سائنٹیسٹ بلیوڈ ارلیر سٹیشنل ایر سینٹر وائیل پلانٹس انکلیوڑنگ سن اینڈ مون ریوال ریوال ٹھیک ہے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ ارلیر جو ہے نا یہ سینٹر میں سٹیشنل ریوال ریسٹ میں اور مون اور دوسرے پلانٹ جو ہے جن میں سورج بھی شامل ہے وہ ارلیر کیا گرد کیا ریوال پر ٹھیک ہے ان سیسٹین سینٹری پھر سولوی صدی میں این ایر تیوری ایر ایر تیوری ایر تیوری کیا تھی تیوری تیوری نیوٹرن ایر تیوری ایر گریوٹی ایر لاؤ گریوٹی ایر تیوری کے درمیان ایکسپلینیشن دینے کے لیے نیوٹرن نے جو ہے نا وہ اپنی گریوٹی کی تیوری اور لاؤ گریوٹی کو اسپین اور نیوٹرن کے مطابق ٹھیک ہے اس نے کہا کہ آرد سٹیشنری نہیں ہے بلکہ سن سٹیشنری ہے سینٹر میں ہے اور آرد سمی باقی تمام پلینٹ جو ہیں وہ کیا کر ریوالو کر ریوالو ریوالو یہ سن ہے اور یہ باقی پلینٹ آرد سن کے گیت ہو ہے وہ اپنے اپنے آربیٹ میں کیا کر ریوالو کر سمجھ داری بات کی ٹھیک ہے جی تو یہ ایک ریزن تھی دوسری ریزن یہ تھی کہ یہ فورس چونکہ بہت اس وجہ سے بھی جو پہلے سائنٹس تھے ان کا خیال نہیں گیا کہ یہ فورس جو ہے اس کو انہوں نے فیل نہیں کیا کیونکہ یہ تب فیل ہوتی ہے جب ایک اوڈجیکٹ بہت بڑا اور دوسرا اوڈجیکٹ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ٹھیک ہو جا اس کے بعد پیس ستے ہیں کہ گرابیٹیشنل فورس پیل فورس ہے ٹھیک ہے اس لیے وی can say the پیل فورس بہت یہ ہے کیونکہ گرابیٹیشنل فورس ایک نون کونٹیکٹ فورس ہے ٹھیک ہے کونسی فورس ہے یہ نون کونٹیکٹ فورس ہے اور نون کونٹیکٹ فورس پہلے بھی ایک کوئسٹن میں میں بتا کہ نون کونٹیکٹ فورس اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بوڈی کو اپنی طرف اٹھیکٹ کرتی ہی کرتی ہے چاہے وہ بوڈی ارث کی سرپس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے لیکن اگر وہ بوڈی ارث کی فیل کے اندر ہے تو ارث اسے جو اپنی ریپیٹیشنل فورس یہ ایک نون کونٹیکٹ فورس ہے ٹھیک ہے تو یہ وہی اگزیمپل جو میں نے پہلے آپ کو سمجھ ہے یہاں پر ہو ہی ہے کہ اگر اوپر کی طرف رہی ہو تو اس کی ویلوسٹی کیا ہو رہی ہوتی ہے لیکن نیچے آ رہی ہو تو اس کی ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہوتی ہے کیا ریزن ہے ریزن ہو ہی ہے کہ وہ اوپر کی طرف آ رہی ہے تو وہ نیچے گینج رہی ہے لیکن وہ گر جا رہی ہے تو پھر اس کی ویلوسٹی انکریز نہیں بلکہ دکریز ہونا شروع ہوتا ہے لیکن وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ پورس بات کی یہ سارا ہوئی لٹھا ہو ہے تو اندرس اندرس پھر مووش دیو مووگ موووڑ ورڈ ڈرائی ویلوسٹی دیریز دیو ویلوسٹی 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 ڈوووڑ نوآ رہا چیونکہ جب تک پھول فیلڈ فورس فیلڈ کے اندر 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 شاہے وہ آرد کی طرف سکتاچ کرے یا نہ کریں اس لیے یہ کونسی فورس ہے یہ گرمیٹیشنل فورس ہے ٹھیک ہے یہ آرد کی گرمیٹیشنل پول کی وجہ سے ہے کہ باڈی اوپر جا رہی ہے تو کم ہو رہی ہے نیچے آرد کی گرمیٹیشنل پول کی وجہ سے آرد کی گرمیٹیشنل پول کی بڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ گرمیٹیشنل پول سے فیلڈ فورس سمجھ آری بات کی question number 5.7 ڈیک ہے question number 5.7 کیا ہے جی explain what is gravitational field strength gravitational field strength کیا ہوتی ہے اس کو explain کرتا ہے gravitational field strength gravitational force کو ہی کہا جاتا ہے gravitational force per unit max ڈیک ہے یعنی فیلڈ کے اندر رکھے ہوئے unit mass پر اور unit mass کا مضرب کیا ہوتا ہے unit mass کا مضرب ہوتا ہے one kilogram mass field کے اندر رکھے ہوئے unit mass پر act کرنے والی تو gravitational force ہوتی ہے اس gravitational force کو کیا کہتے ہیں gravitational field strength سمجھ آری بات کی جیسے کہ فرض کریں اور یہاں object پڑا ہوگا ہے تو یہ آرٹھ اس object پر جتنی gravitational force لگا رہی ہے نا اس unit mass پر وہ اس پوائنٹ کی gravitational field strength ہے اور gravitational field strength کا فارمولا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے force over mass کہ total کتنی بہت سے لگ رہی ہے اور کتنے mass پر لگ رہی ہے اس force کو اس mass پر ادا کر دیا جاتا ہے divide کر دیا جاتا ہے ہمیں جاندی بات کی ٹھیک ہے gravitational field strength جو ہے وہ ارتھ کی surface کے قریب زیادہ ہوتی ہے کیونکہ distance کم ہوتا ہے اس لئے force زیادہ ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ ہائٹ پہ جاتے جاتے ہیں وہ force جو ہے وہ کیا ہوتی جاتی ہے کام ہوتی چلی جاتے ہیں ہمارے آرہی بات کی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد question above 5.8 why is law of gravitation important to us law of gravitation ہمارے لئے important کیوں ہے کیا reason ہے ٹھیک ہے neutral law of gravitation جو ہے یہ اس لئے موڈڑڑ ہے کیونکہ یہ سپیس میں object کی motion کو explain کرتا ہے ٹھیک ہے سپیس میں جو object موک کر رہے ہیں جو planets ہیں یا جو artificials اپلائٹس ہیں ان سب کی motion کو explain خون کرتا ہے law of gravitation ٹھیک ہے اور سمجھا رہی ہے sun کی motion کو بھی explain کرتا ہے moon کی motion کو بھی explain کرتا ہے عرض کی motion کو بھی explain اس وجہ سے یہ کیا ہے important ہے ٹھیک ہے آگے مزید اس کی importance یہ ہے کہ اس law کو use کرتے ہوئے ہم سیٹلائٹس کو سپیس میں بھیجنے کے قابل ہوئے سمجھاری بات کی rocket mission میں قابل ہوئے سمجھاری بات کی ٹھیک ہے اور artificial سیٹلائٹ کی motion کو سمجھنے کے قابل ہوئے ٹھیک ہے law gravitation سمجھاری ہے یہ سارے فائدے کس کی بجا سے ہے law gravitation یعنی ہم سپیس اوبجیٹس کو سمجھنے میں قابل ہوئے سمجھاری ہے ارک کی motion sun کی motion planets کی motion moon کی motion ہر ہر سمجھنے قابل ہوگی ٹھیک ہے پھر ہم آرکھ میں سیٹلائٹس کو بھی جھنے کے قابل ہوگی ٹھیک ہے rocket mission کو بھلا کرنے میں قابل ہوئے artificial سیٹلائٹ کی motion کو سمجھنے کے قابل ہوئے سمجھاری بات کی ٹھیک ہے اور اس قابل ہوئے کہ یہ جو بارش اور سنو بار یعنی بارش کیوں نیچے آتی ہے اور یہ جو برف باری ہوتی ہے یہ برف کیوں نیچے آتی ہے سمجھاری بات کی کیونکہ یہ ارث کی gravitational پول کی وجہ سے ہوتی ہے ارث کی gravitational force کی وجہ سے یہ جنہی نیچے آتی اس کو سمجھ نکے قابل ہو سمجھاری بات کی اور اس کے علاوہ اس نے solar system کو explain کیا gravitation کے ذریعے سے ہم solar system کو explain کر سکتے یہ solar system جیسے کے سائیڈ میں دکھایا ہو ہے یہ sun ہے اور sun کی اردگیر جو ہے نا وہ باقی تمام planet جو کیا کر رہے ہیں revolve سمجھاری بات کی اور lav gravitation کو استعمال کر کے ہم ارث کا میس نکالنے کے قابل ہوئے ارث کا میس نکالا جاتا ہے میس ویڈیو دیکھئے گا اس میں میں نے پوری ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ ارث کا آرٹیفیشل موشن کی سیٹلائٹ کی موشن کو سمجھنے کے بھی خابی ہو سمجھ آرہی بات کی یہ سارے فائدے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری سندگی میں امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہو گیا پر 5.9 5.9 میں کہہ رہا ہے explain law gravitation law gravitation پر explain کرنا ٹھیک ہے تو چونکہ یہ شورٹ پیسن ہے تو شورٹ پیسن کے حوالے سے ہم اس کی definition اور formula کو discuss کریں گے اگر یہ long آتا ہے تو long آپ کو میں نے پہلے یہ lecture پڑھا دیا ہوا ہے law gravitation والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ڈیجیل explain کیا ہوا سمجھ آلی بات کی بھلا gravitation میں کیا کہتا ہے everybody in the universe attracts every other body without force یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نیوٹن نے بتھا ہے کہ یونی ورس میں ہر بوڈی دوسری بوڈی کو ایک پور سے اٹھیک کر رہی ہے ٹھیک ہے اور ویج جیز چی کہ بیج ڈائریکٹلی پرپورشنل ڈو ڈا پروڈک ڈیر میس یعنی وہ جو فورس ہوتی ہے وہ فورس ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے دونوں بوڈی کے پروڈک یعنی یہ دیکھیں یہ دو بوڈی ہیں یہ آپ کو ڈیاغرام میں ایک بوڈی یہ ہے اس کا میس اور دونوں بوڈی کے درمیان دیسٹنس کترہ ہے ڈی ہے یہ ڈی 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 رہی ہے اور مائنس کا یہاں کوئی کام ہو تو لاؤ گریبیٹیشن میں کیا بڑھایا گیا کہ یہ جو دونوں بوڈیز ایک دوسرے پر فورس لگا رہی ہیں یہ فورس ان کے میکسز کے پروڈکٹ کے ڈریکٹلی پروشنل ہے پروڈکٹ میں ملٹی پلائے ٹھیک ہے تو ایپ ڈریکٹلی پروشنل ہے ایم ون ایم تو یعنی جتنا ان کا پروڈکٹ زیادہ ہوگا اتنی یہ فورس بھی زیادہ اور پھر یہ فورس ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس ڈسٹنس کے سکیئر کے انڈورسلی پروشنل ہو سمجھا رہی ہے ان دولوں کے درمیان ڈسٹنس کیا ہے ڈی تو ڈی کے سکیئر کے کیا ہے انڈورسلی پروشنل اور جو انڈورسلی پروشنل ہوتا ہے نا اسے ڈی نومینٹر میں یعنی پٹے کے نیچے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈی نومینٹر میں لکھا گیا ہے ڈی سکیئر کو کیونکہ انڈورسلی پروشنل ہے اور جو ڈیریکٹلی پروشنل ہوتا ہے اسے پٹے کے بغیر لکھا جاتا ہے ڈیریکٹ سمجھا رہی بات کی ٹھیک ہے اور ڈی کا سکیئر کیوں لیا یہ میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا ہوتا ہے اب بھی بچا دیتا ہوں کہ یہاں باڈی ایک نہیں ہے یہ باڈیز دو ہیں دو باڈیز ہیں اور دونوں ہی ایک دو سے پر بورٹس لگا رہی ہیں جب دونوں ہی بورٹس لگا رہی ہیں تو ہم ایم ون کا ایم ون سے ڈسٹنس لیں گے اور ایم ون سے ڈسٹنس لیں گے یہ آجئے گا ایم وان ایم و ٹو ڈاریکٹ لی پر بورٹس لڈ ایک اوپر آئے گا اور ڈی سکیئر انور سلی پر بورٹس لڈ اٹھو نیچے آجائے ڈی سامجھ آری بات کی پھر یا ہوگا پھر پروٹس لڈ کو ایک پیل میں چیز کریں گے ٹھیک ہے جی تھو ایپ ایس ایک ایم ون گو ایوی ایک پروٹس لڈ گل گل میرا آتے ہیں جب تھی ڈی لگے گا تو یہ M1 M2 ڈی سکیل جب بھی پرپورشنل کو اگل میں چینج کیا جاتا ہے تو ایک کونسٹنٹ کا آیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کونسٹنٹ یہاں پہ جو کونسٹنٹ لگایا گیا وہ کپیٹل جی ہے اور اس کپیٹل جی کو کیا بولا جائے گا یونی ورسل کونسٹنٹ سمجھاری بات کی ٹھیک ہے یہ جی جو ہے نا کیا ہے کونسٹنٹ ہے اور اسے کیا بول جاتا ہے یونی ورسل کونسٹنٹ آف پر گرائی بیٹیشن یہ ہے لاؤ گرائی بیٹیشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد question number 5.10 how the mass of earth can be determined ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے short question اگر short question میں آ جائے نا تو آپ نے mass of earth جو ہے وہ صرف اتنا سا solve کرنا ہے کہ اس کا formula لکھیں اور اس میں values پورٹ کریں ہاں اگر long question میں آتا ہے تو پھر آپ اس کو پورا solve کریں گے جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں mass of earth والی ویڈیو میں کرنا سکھایا ہے اگر نہیں دیکھیں تو وہ ویڈیو دیکھیں سمجھا رہی ہے تو mass of earth کیسے فائل کریں گے ٹھیک ہے وہ that's government can be determined by using the coupleارمشن54 That's about w那就 what is the problem of that g ந took lethire g mean gravitation acceleration r mean our cars around here whose class here you are drug back Caroline or capital deackого gravitational response on that up on your journalلours your 10 6.4 budget i canpower 6 meter or the gene ہے نا gravitational acceleration 10 میٹر پر سیکنڈ اور یہ جو capital G ہے نا یہ کیا ہے 6.673 مری بلائٹ این پاو مائنس 11 نیوٹر میٹر سکیر پالی کلو گنام سکیر یہ تینوں ویلیوز آپ اس میں لگا دیں گے پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں ہم نے جی کی ویلیو کیا پوٹ کر دیا ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ آگے ریڈیوز کا وہ کیا ہے 6.4 ملٹیپلائی ٹین پاور سکس میٹر کا سکیر سمجھالی بات کی ٹھیک ہے نیچے 6.673 ملٹیپلائی ٹین پاور مائنس 11 ٹھیک ہے اس کو نا پاور میں لکھنا ہے یہاں آئے گا مائنس 11 سمجھالی بات کی یہاں پر بھی اس کو پاور میں لکھنا ٹھیک ہے یہ کمپوزنگ میں بعض اوقات تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مائنس میں آئے گا سمجھالی بات کی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ ٹین اپنی جگہ پہ اس کا سکیر نکالنا ہے تو سیکس پوائنٹ پور انٹو سیکس پوائنٹ پور سکیر ملٹیپلائی کرنے سے ہوتا ہے اب یہ پاور کی پاور ہے تو پاور کی جب پاور آپس میں کیا ہو جاتی ہے ملٹیپلائی 360 دورا ملٹیپلائی کریں کچھنا آجے گا bird and power our سمجھالی بات کی ہیm meter scale اس کے بعد اب جب ان کو TIM کو ملٹیپلائی کرنے کے ان تینوں کو چی کہہ ٹین اینٹو ٹین ٹین ورڈ Resیکس پوائنٹ یا پھرا ٹین پور ۶ کرنے کو ملٹیپلائی کرろ چیس پوائنٹ ورڈ کو ملٹیپلائی کرنے کے 40.96 ہو جائے گا اور یہاں پر 10 کی پاور 1 ہے یہاں پر 10 کی پاور 12 ہے 12 اور 1 کتنا ہو جائے گا 10 پاور 13 اور نیچے 6.673 10 پاور 11 10 پاور 11 جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 6 x 10 پاور 24 کلوگنام یہ ارس کا محس آگیا اس طرح سے آپ نے ارس کا محس نکال کریں 5.11 can you determine the mass of the power moon if yes then what do you need to know کیا آپ مون کا محس نکال سکتے ہیں اگر نکال سکتے ہیں تو کیسے بالکل نکال سکتے ہیں مون کا محس نکالنے کے لیے سیم فارمولہ ہوگا جو ارس کا محس ہے دھرہ گور کریں ارس کے محس کا فارمولہ ہم نے کیا پڑا ہوا ہے ارس کے محس کا فارمولہ ابھی ابھی پچھلے کوئیسن میں بھی کیا ایم ایس ایکوال ٹو جی آر سکیئر آور کیاپیٹل لیکن اگر ہم نے مون کا محس نکال یا ہم پر آئے گا ایم ایم یعنی ایو کی جگہ ایم ایم مون ٹھیک ہے اور یہاں آجے گا جی ایم یعنی گرہیٹیشنال ایکس مون کیونکہ مون کا گرہیٹیشنال ایکس ہون آرکھ کی گرہیٹیشنال ایکس کی اپنی ویڈیو ہے سمجھاری بات کی اور آر یا اگر ریڈیو سو بھون آر ایم کا سکر ریڈیو سو بھون کا سکر اور گریبیٹیشنل کونسلنٹ تو ہر جگہ سے یہ بات ہونا یہ دیکھیں ایم ایم بھی ریکل جی ایم آر ایم سکر اوور جی سمجھاری ہے تو اس کے لیے ہمیں جی ایم چاہیے یعنی گریبیٹیشنل ایکسیلیشن اور مون سمجھاری بات کی اور ہمیں ریڈیو سو بھون چاہیے مون کا ریڈیو سو بھون کا ریڈیو سو بھون کا ریڈیو سو بھون کتنا ہوتا ہے جی ایم ہوتا ہے 1.62 میٹر پر سیکنڈ سکر اور ریڈیو سو بھون کتنا ہے یہ آتا ہے سیونٹین پورٹی آئی ٹھنک کلومیٹر ہے شاید ٹھیک ہے مجھے ایک زیادہ نہیں ہے وہ آپ نمیریکلز میں سے دیکھ رہی جی سمجھاری بات کی تو اگر ہمیں ریڈیو سو بھون اور گریبیٹیشنل ایکسیلیشنل مون یہ جو رو ویلیوز معلوم ہو ٹھیک ہے جی تو پھر ہم میرس و پھون نکال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بات پریسے نمبر پائی پوائی پوائنٹ ٹویل نمبر پولیس کی تولیل ہو ٹھیک ہےھر جگہ کیوں تبدیل ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں پارمولا آپ کو یہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں کہ جی ایچ اور آر پلس ایچ کا سکر یہ انورسلی پر پوشنل ہے ارسل میں یہ جی کی ویلیو ارسل کی سربس پر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جی ایم ای اوور آر سکر یعنی جی اور آر سکر ایک دوسرے کے انورسلی پر پوشنل ہیں ٹھیک ہے جی اور آر سکر ایک دوسرے کے انورسلی پر پوشنل ہے اگر یہ آر آر یہاں سے اکھا ریڈیس بھی ہے اور آر کو ارسل کے سینٹر سے ڈسٹنس یا ایلٹیٹوڈ بھی کہا جا سکتا ہے سمجھا رہی ہے اگر ارسل کے سینٹر سے ڈسٹنس بڑھنا شروع ہو جائے تو جی کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ آر پلس ایچ سے ملا آ جائے کہ اگر کوئی بوڈی ارسل کی سب سے ہائیڈ پر چلی جائے تو پھر یہ کیا آ رہے گا آر پلس ایچ کس کیا یہ فارمولا یہ بتا رہا ہے کہ جیسے جیسے ہائیڈ بڑھتی لائے گی ویسے ویسے جی کی ویلیو کم ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے ہائیڈنگو دیس ایکویشن ویلیو جی ڈپینڈس اپون دا ہائیڈ لائے گا آ پہ ہے ہائیڈ بڑھتے ہیں جیسے کی یہ پیٹ میں دکھایا دے چیز ہائیڈ ہائی ہے جیسے 20 Papa 27 avwad 14 avwad 10 avwad 10 avwad 20v ٹھیک ہے لیکن constant acceleration acceleration ہیڈا ہے یہ ہائیڈ ہے 0 meter 5 meter 10 meter 15 meter 20 meter لیکن جب نیچے آتا ہے تو کانسٹرل ایکسلرائشن سہا ہے سمجھا رہی ہے لیکن بہت زیادہ ہائٹ پر اس کی ویلیو رکھیز ہونا شروع ہے 5.13 ایکسپلین ہاؤو دی ویلیو جی بریز بھی نٹیٹوڈ کہتا ہے ایلٹیٹوڈ کے ساتھ ایلٹیٹوڈ بین ہائٹ فرام سی لیول ٹھیک ہے ہائٹ آب او بجیکٹ فرام سی لیول سمندر کی سطح سے او بجیکٹ کی جو ہائٹ ہوتی ہے اس ہائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ایلٹیٹوڈ کی ساتھ جی کی ویلیو کیسے بری ہوئی ہے وہی وارمولا جو اپنے پیچھلے قویسن میں ہم نے کیا ہے جی ایلٹیٹوڈ جی ایلٹیٹوڈ جی ایلٹیٹوڈ پر آر پلس ایڈ اس کا مضبع ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایک دوسرے کے انیورسلی برموشنل ہے ایلٹیٹوڈ ہے اس کا مضبع اگر کسی باڈی کا ایلٹیٹوڈ بڑھتا جائے گا تو آر پلس ایچ کا سکیر کی ویلیو بڑھتی جی رہے گی تو جیسے جیسے آر پلس ایچ بڑھتا جائے گا یہ کی ویلیو کیا ہوتی جائے گی سمجھا رہی بات کی ٹک ہے کہاں اور ہیڈ سو ایسیے کی وایلٹی کی ویلیو بڑھتا جائے گا جیسے کہ وہ جی ویلیو ڈی ٹاپک میں ویڈیو میں میں نے آپ کو پھولا ایکسپرین کیا تھا کہ اگنا وان ارچ ریڈیو کی ہیڈ پر چلے گئیں تو جی کی ویلیو ارچ پر جی کی ویلیو کا ٹھیک ہے وان بائی فور رہ جائے گی اور اگر ٹو ارس ریڈیس کی ہائٹ پر چلے جائے تو جی کی ویلیو ارس پر جی کی ویلیو کا وان بائی نائن رہ جائے گی سمجھ آلی ہے تو ہائٹ بڑھنے سے جی کی ویلیو ڈکریز ہوگی ہے پیسن نوبر پائی پوائنٹ پورٹین وارٹ آر آرٹیفیشل سٹلائٹ آرٹیفیشل سٹلائٹس ہائی اومن میڈ سٹلائٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کونسے ہوتے ہیں ہائی اومن میڈ یعنی جو انسان نے بنائے سانٹس ایب سنٹو میڈ اوبجیکس انٹو سپیس سام اوپ دیز اوبجیکس ریوالو آرٹیفیشل سٹلائٹس ٹھیک ہے یہ کچھ بنایا ہے انسان نے ان میں سے جو ہے نا وہ کچھ جو ہے وہ ارث کی گیزے ریوالو کرنے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں آرٹیفیشل سٹلائٹس یہ ہم نے ڈسکس کر لیا اب بات کرتے ہیں question number 5.15 کی how newton's law of gravitation helps in understanding the motion of سٹلائٹس کہتے ہیں law of gravitation جو ہے وہ ہمیں موشن آف سٹلائٹس کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتا ہے ٹھیک ہے تو کیپ دا سٹلائٹ مووینہ سرکولر اوربیٹ سینٹریپیٹر پورس is necessary which is supplied بائی دا لیویلیشن 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 بیٹوین آرخ آرخ کون دیتا ہے وہ سینٹریپیٹر پورس آرخ کی جو گریویلیشن پورس ہوتی ہے نا وہ ایزا سینٹریپیٹر پورس اس پہ ایکڈ کرتی ہے سمجھا رہی بات کی ٹھیک ہے اور یہی جو ہے نا وہ اس کا اہم جو ہے نا موکہ پارٹ ہے کہ سٹلائیڈ جو ہے وہ ارخ کی گیرد اسی بجا سے موکہ کرتے ہیں کہ ارخ کی دیویشن پورس 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 پوروائیڈ کر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر 5.16 اور ور فیکٹر اور سپید آف سٹلائی دیپنس کیا چاہتا ہے کن فیکٹر پر سٹلائی کی اور سپید سمجھ آری بات کی سپید سٹلائی ڈیپنس اپون ڈیٹی ٹھیک ہے اس فارمولا کی مطابق یہ فارمولا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے V 0 is equal to ڈر 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 و سمجھ کی ڈر 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 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پائی پوائنٹ سیونٹین وائر کمیونکیشن سرکلائٹس سٹیشن ایک جیو سٹیشنری آرڈیٹ کہتا ہے کمیونکیشن سرکلائٹس کو جیو سٹیشنری آرڈیٹ میں کیوں بیٹھا گا تھا اس وقت بھی بڑا ایک سرینک کیا تھا وہ ویڈیو دیکھئے گا آرٹی بیزر سرکلائٹس والی ویڈیو سمجھ آری بات کی اس میں میں نے آپ کو بدایا ہے کہ جو کمیونکیشن سٹیشن سٹیشنری آرڈیٹس ہوتی ہیں نا یہ ارث کے گرد ایک ریولیوشن پورا کرنے میں نا ایک چکر پورا کرنے میں 24 آرڈ لیتے ہیں اور ارث اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کر رہی ہے تو ارث اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ کرنے میں بھی 24 آرڈ لیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے اس لیے کمیونکیشن کو سٹیشنری آرڈ کو آرڈ کے جس حصے کے سامنے لانچ کیا جاتا ہے چوڑا جاتا ہے جیسے جیسے وہ سٹیلائٹ مو گھ کرتا ہے تو ارث کا وہ اس اس کے ساتھ ساتھ روٹیٹ کرتا ہے سمجھ آ رہی ہے جیسے جیسے سٹیلائٹ مو گھ کرتا جائے گا آرڈ Bone اس کے ساتھ کیا کرتا جائے گا روٹیٹ کرتا جائے گا یوں ہمیں آج ذر Lindsay سے دیکھنے پر وہ سٹیلائٹ ریbert Aggress ap سمجھا ہی بات کی اور ایسا نگلے گا جیسے اس کی ویلوسٹی ارت کے لئے ہاتھ سے زیرو ہے تو کمیونکیشن سٹلائٹ کو اس وقت جیو سٹریشنری سٹلائٹ کیا ہے اور انہیں جیو سٹریشنری آربٹ میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کیونکہ اس آربٹ کی ہائیڈ اتنی ہے کہ وہاں جا کر سٹلائٹ کی ویلوسٹی ارت کے لئے ہاتھ سے کیا ہو جاتی ہے زیرو اور وہ ارت کے ساتھ ساتھ ہی کیا سمجھا ہی بات کی یہ وہی لکھا ہوا ہے سنس ارت کمپلیٹ اٹس وان روڈیشن اٹھ اپنا ایک روڈیشن چھو بیس گھنٹے میں کھلا کر رہی ہے جیسے کہ یہ ارت روڈیٹ کر رہی ہے اور یہ دیکھو یہ سٹلائٹ اس کے ساتھ ساتھ روڈیٹ کر رہا ہے یہ سٹلائٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ارت روڈیٹ کر رہی ہے یہ سٹلائٹ اس کے ساتھ ساتھ روڈیٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ سمجھا ہی نا بات کی ٹھیک ہے تو اینڈ کمیونیگیشن سٹلائٹ آٹھ روڈیٹ 24 آٹھ روڈیٹ اٹھ روڈیٹ راؤنڈ کمیونیگیشن سٹلائٹ اپنا ایک راؤنڈ پورا کرنے میں چوبیس گھنٹے لیتے ہیں ٹھیک ہے سو کمیونیگیشن سٹلائٹ سٹیشنری بید رسپیکٹو جیو سٹیشنری ارد لیانا مور ارد کے لیانے سے جو انہوں کی ساتھ میں رہتے ہیں ریسٹ کی آلد سٹیشنری نظر آدھ سو دیار کارل جیو سٹیشنری سٹلائٹ ویلاؤسٹیو جیو سٹلائٹ ریلیٹیو ٹو آردھیں زیرو جیو سٹلائٹ کی ویلاؤسٹیو اٹھ کے لیانے سے زیرو ہے میں نے ابھی ایکسپرین کیا ہے اور اس کے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو نیچے زمین پر ڈیشنری ناز لگائے جاتی ہیں ان ڈیشنری ناز کی ڈیریکشن سٹلائٹ کے لیانے سے فکس کر دی جاتی ہے اور ڈیشنری ناز کی ڈیریکشن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہو سمجھانی بات کی تو یہ تھے آپ کے شورٹ ویسنز ٹھیک ہے تو آج کا نیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب آپ ملیں گے نیکچ ویڈیو میں نیکچ لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ